آخر میں بلکل آخری بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح نئے فتنیں اٹھ رہے ہیں پاکستان میں جب ہر سلسلے میں فتنیں بن گئے ہیں تو ہم ان فتنوں سے کیسے پاک رہ سکتے تھے ہر فرقے میں فرقوں میں فرقہ بن گیا ہے کوئی سنی ہے تو سنی بریلوی ہو گیا ہے بریلوی ہے تو بریلوی قادری ہو گیا ہے نقش بندی ہو گیا ہے چشتی ہو گیا ہے سیفی ہو گیا یعنی کہ ایک سنی مختلف فرقوں میں چلے گئے اگر دیو بندی ہیں تو اہل ادیس ہو گئے اور مختلف فرقوں میں بیر مقلد ہو گئے اہل ادیس ہیں تو کوئی حسینی ہو گیا تو اہلی والا ہو گیا تو فاتمہ والا ہو گیا تو ایک ہی فرقے چار فرقے تھے ان میں بھی پھر کے در پھر کے چلتے چلے گئے سسرے تھے سسروں میں سسرے چلے گئے اسی طرح سے ہمارے ہم بھی اسی زرد میں آگئے جس کا نے فرمایا تھا کہ جب نور نکلا تو سنی شاہب آبی ہو گئے آج جب بہر شاہی والے اللہ کے نور سے دور ہوتے جا رہے ہیں جن کے دلوں سے اللہ کا نور سکار کی محبت نکلتی جا رہی ہے تو کوئی یونس مولون والا ہوتا جا رہا ہے کوئی افتاق پھنڈی والا ہوتا جا رہا ہے کوئی پرویر چہچا والا ہوتا جا رہا ہے اور کوئی دوسرے فرما میں چلا جاتا ہے کیوں؟ کہ دلوں میں سللہ کا نور نکل رہا ہے یقین کرو یہ گواہی تھی حقی جو تمہیں ایک جگہ کٹھا کر کے رکھا ہوا تھا جب تم نے اس حق کو بولنا ختم کیا تمہارے اندر شیطان پس گیا تو شیطان تمہیں اپنے آقاؤں کے بعد دیکھے جا رہا ہے اپنے آقا کو پہچانو اتنا اپنے اندر نور پیدا کرو کہ اپنے آقا کو پہچانو اور انہیں کے حق کے رہو الگ الگ ہو جاؤ گے جس طرح سے جب بھیڑ بکریاں الگ ہو جائے کرتی ہیں جنگل میں تو بھیڑیوں کا شکار ہو جائے کرتی ہیں اسی طرح سے امت مسلمہ سے فرقوں میں تقسیم ہوئی تو کفار کے ہاتھ لگ گئی آج تم گھول شاہی والے اگر فتنوں کی نظر ہو جاؤ گے تو تم بھی انہی شکاریوں کی ہاتھ لگ جاؤ گے تو اپنے آپ کو اپنے ایمان کو بچا گئے یونس اور اس کی جماعت مہندی فاؤنڈیشن یہ شیطانی ٹولہ ہے یہ تجالی ٹولہ ہے یہ تمہارے ایمان کھا رہا ہے روایت مبارکہ ہے کہ پہلے کربلا میں ایمان بچایا گیا جسم کی قربانی دی گئی ہے جب کربلا اپنا آپ کو دورائے گی تو چند بد عقیدہ لوگ جسم بچائیں گے ایمان کی قربانی دیں گے آج جان لو حق بولتے ہیں جو حق بولنے سے ڈر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جسم بچا رہے ہو ایمان ضائع کر رہے ہو تم اپنا ایمان بچاؤ رب کی ذات تمہارا جسم بھی بچائے گی تمہارا گھر بار بھی بچائے گی ایمان بچا دی یہ یونس معلوم ہمارے ایمان کھا رہا ہے اس سے بچو ہر وہ ذاکر جو ایمان سے دور ہوتا جا رہا ہے سکار کے دیئے ہوئے مشن سے دور ہوتا جا رہا ہے وہ اس خبیز کی نظر ہوتا جا رہا ہے تمہارے دنوں سے اللہ کا نور نکل جائے گا جان لو شیطان آئے گا اور اس وقت موجودہ شیطان وہ یونس ہے سکار نے فرمایا تھا کہ جب ہم کلمہ تیبہ کا ورد کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے تھے تو یہ اس جسم میں سے نفس نکل کے دور بیٹھ جائے کرتا تھا کیوں؟ کیونکہ اس کی ذرہ کو سہ نہیں پاتا تھا یہ نفس کلمہ تیاد کی ذرہ سے نہیں پاتا تھا دوروں کے بیٹھ جائے کرتا تھا آج اس ملوم شیطان نے اس یونس نے ہمیں اس ذکر سے ہی دور کر دیا اس کلمہ سے ہی دور کر دیا کہ نہ یہ کلمہ پڑھیں گے نہ نفس کو چوٹ پہنچے گی آج نفس پہروں پہ پہر رکھ کے بیٹھ ہوا ہوگا ہمارے اندر ہی کہ کلمہ جس سے ہمیں تقریب ہوتی ہے وہ تو تو پڑھتا نہیں جس ذکر سے مجھے تقریب ہوتی ہے وہ تو تو کرتا نہیں آپ پہ ہی کردہ رہ جڑا کردہ خود ساختہ ذکر خود ساختہ کلمہ خود ساختہ کی دیں جان لو جس تعلیم کے اندر مرشد کی محبت نہ رہے مرشد کا نور نہ رہے وہ تعلیم ختم ہو لیا کرتی ہے اگر تم نے تیس سال سے لگا لیا ہے اور مرشد کی تعلیمات سے الگ ہو رہے ہو مرشد کی تعلیمات چھوڑ کے خود ساختہ تعلیم کی تک چل پڑے ہو اللہ کا ذکر چھوڑ گیا ہے تو تم اس کی صفح میں چلے جاؤ گے جساں سے شام رات میں سلام و فیروز کہتے کہ ایک شخص یزید کی تعلیم کر رہا تھا کہ یزید بہت اچھا ہے یزید بہت اچھا ہے کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ یا اللہ اس کو روز محشر یزید کی ساتھ اکھانا کہنے لگے گے تو میں نے تو کہا کہ یا اللہ روز محشر اس شخص کو یزید کی ساتھ اکھانا کر رہے یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روز محشر ہر شخص اپنے امام کے پیچھے ہوا آج تو یزید ہی تعلیم کر رہا ہے تو اللہ توی یزیدیوں میں اٹھائے آج میں کہتا ہوں کہ جو کسی بھی بات پر مرشد کا بہانہ بنا کر مرشد کی عظمت کا بہانہ بنا کر یونس کی تعریفیں کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی یزیدیوں میں ہوتا ہے ممارکہ اللہ اللہ